ہماری ویڈیوں کو دوڑا ہے اس کے لیے جان بھی پربان دیکھنے کو ملیں گے پر اس کو لے کر ابھی میکرز کی طرف سے کوئی اوفیشل اپ ڈیٹ نہیں ہے پر ایک بات تو پکی ہے اگر سالر فلم میں ہمیں یس دیکھنے کو ملتے ہیں تو کیجیف چپٹر 3 کے لیے بھی کافی زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے اب یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا کہ پریشانت نیل نے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے کیجیف فلم کے بعد پریشانت نیل کی ہر فلم کا سبھی لوگ بڑی بیسمری کے ساتھ دزار کر رہے ہیں اور پریشانت نیل بھی کافی بڑی فلموں کی اناؤسمنٹ کر رہے ہیں ان کی سالر فلم کے لیے لوگوں میں کافی زیادہ اتصا اور ہائپ بنی ہوئی ہے فلم کی کمپلیٹ کاسٹنگ کی بھی اناؤسمنٹ ہو چکی ہے سالر فلم میں ہمیں پربھاس مین رول میں دیکھنے کو ملیں گے اور ان کے ساتھ پردھوی راج سکومارن اور ویلن کی رول میں جگہ پاتی بابو دیکھنے کو ملیں گے اور فلم دیکھنے کو ملیں گے وہی بات کرے فلم کے ڈائریکٹر کی تو سالر فلم کو بھی وہی ڈائریکٹر ڈائریکٹ کرنے والے ہیں جنہوں نے کیج اپ جیسی ایک بڑاک بسٹر فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ہم بات کر رہے ہیں پریشانت نیل کی میکرز نے فلم کی ریلیس ڈیٹ 28 ستمبر 2023 فانل کی ہے یعنی کی ابھی فلم کو ریلیس ہونے میں کچھ ہی مہینے واقع ہیں جس کے بعد یہ فلم وارکس آفیس پر تباہی مچانے کے لئے بلکل تیار ہو جائے گی اور اس فلم کے لئے ایکسائٹمنٹ کا دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ فلم کا بجٹ دو سو کروڑ کا ہے پریشانت نیل نے سو کروڑ کے کم بجٹ میں ہمیں کیج اپ جیسی خطرناک پلاوگ ویسٹر مووی دی تھی تو اب کی بار دو فلم کا بجٹ ڈبل ہے دو سو کروڑ تو آپ انمان لگا سکتے ہو کہ فلم میں ایکشن اور فلم خود کس لیبل کی ہونے والی ہے فلم کے فرسٹ ٹیسر کے ریلیس ہونے کے بعد ہمیں یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ فلم میں پرواز کا رول کیسے ہونے والا ہے اور ان کا لک کیسا ہوگا اور جس طرح سے خبر آ رہی ہے کہ فلم کا کیج اپ چیپٹر ٹری کے ساتھ کوئی کنیکشن ہونے والا ہے اس خبر کو لے کر کچھ کمپلیٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے پر فلم کا ٹیزر یہ ٹریلر ہمیں یشکی ایک بھی چلت دیکھنے کو مل جائے تو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ فلم میں ہمیں روکی بھائی کا کیمیو دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد کیج اپ چیپٹر ٹری کے بننے کے دوار بھی کھول جائے گے بس اب کچھ ہی دنوں کا اور انتظار اس کے بعد فلم میں سنیما ہاؤس پر دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ بات بھی کلیر ہو جائے گی کہ پریشانت لینے کیج اپ چیپٹر ٹری کے بارے میں کیا کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے باقی دوستو یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال لکھے گا